اسلام علیکم سٹیڈون ویلکم ٹو می چینل اے آئی او یو سٹیڈی علم اقبال اوپن یونسٹی نے پوست گیجویرٹ پروگرامز کا سمسٹر خیزان ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی کا ریزلٹ جاری کر دیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کس طرح سے آپ نے اپنا ریزلٹ چیک کرنا ہے اور کون کون سے پروگرام کا ریزلٹ ایشو ہوا ہے اس کے بعد ہم اس کا فرمولہ بھی چیک کریں گے کون سے فرمولے کے تحت آپ کا ریزلٹ بنائے یعنی کہ اس میں اسائیمنٹ کے کتنے مارکس جو آپ کے پیپر میں ایڈ کی ہیں اور آپ کے جو اگزام کے جو مارکس ہیں وہ کتنے ایڈ ہوئے ہیں آپ کے کنفیلیٹڈ مارکس کیا ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ریزلٹ میں لکھے ہوتے ہیں کنفیگ کے نام سے ایک جو آپ کے پاس لکھے ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں کنفیگ مارکس کیا ہوتے ہیں آپ نے اپنا ریزالٹ کیسے چیک کرنے کس طرح سے آپ نے پی ڈی ایف میں سیو کرنے اس میں جو آپ کے پاس اس طرح سے کچھ اے ڈیو آ جائے یا پھر آپ کے پاس ری ایپیر آ جائے یا جن سٹوڈن کے پیپر فیل ہیں ان کو جو ہے کس طرح سے اپلیکیشن دینی ہے مکمل تفصیل سے بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں اگر ابھی تک آپ نے چنل کو سبسکرابی نہیں کیا تو سبسکرابی کرنے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنے تاکہ علمانگبال اپن انیورسٹی کی تمام تر نیوز اپ ڈیٹ آپ کو بروقت ملتی نہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ریزالٹ کون کون سا ایشو کیا گیا ہے کون کون سا پروگرام کا تو یہاں پر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایم ای سی پاک سٹڈی ہے ایم ای ہسٹری ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایم ای سی ماس کمیونکیشن ہے ایم ای سی جنڈر سٹڈی ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایم ای اسلامک سٹڈی ہے اور ایم ای اردو ان پروگرام کا جو ریزالٹ ہے وہ ابھی ایشو کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اور ریزالٹ چیک کرنا سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے اپنا ریزالٹ چیک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے گوگل پر آنا ہے یہاں پر اوپر آپ نے لکھنا ہے ای ای او ایو ڈاٹ ای ڈی ڈاٹ پی کے لکھیں گے علم اقبال اوپن انویسٹی کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اس کا لنک ڈسکریپشن باکس میں موجود ہے یہاں پر نیچے آئیں گے یہ ایگزامینیشن ریلے سیکشن میں یہاں پر یہ آپ کے پاس ایگزامینیشن والا سیکشن ہے اس میں آپ کے پاس جو ریزالٹ والا سیکشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ یہاں پر کلک کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنا پروگرام سیلیٹ کرنا ہے یہاں پر یہ دیکھیں سب سے پہلے فیسٹ پر آپ کے پاس یہ ریزالٹ آ چکے باقی یہ نیچے آپ ریزالٹ یہ چیک کر سکتے ہیں یہاں پر یہ کمپلیٹ اسٹری آپ کو یہاں سے مل جاتی ہے تو آپ نے یہ سب سے پہلے اوپر والے پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے پاس ایٹمنٹ 2020 کے ریزالٹ آ جائیں گے یہاں سے آپ نے جو ہے نیچے آنا اور یہاں پر یہ پوسٹ گریجوئیٹ پروگرام کو سیلیٹ کر لینا ہے باقی آپ کا کوئی پروگرام ہے یہاں پر گل جو ہے جس پروگرام کا جو ہے آپ کے پاس پروگرام آگئے جنت پر آپ نے اردو کرتا ہوں یہاں پر ایک رول نمبر رکھنا ہے چلا میں ایک رول نمبر ٹائپ کر دیتا ہوں جیسے جیسے میں نے ایک رول نمبر لکھ دیا اب آپ نے یہاں پر سب میٹ والے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے یہ آپ سمیٹ والا بٹنگ پر کلک کریں گے آپ کے پاس یہ ریزلٹ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کورس کورڈ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کا کورس ٹائٹل لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کے اسائیمنٹ کے مارکس لکھے ہوئے یہاں پر آپ کے اگزام مارکس ہیں یہاں پر یہ کنفیگ مارکس ہیں اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ ٹوٹل مارکس جو آپ کے اسائیمنٹ کے یہ کسے بنتے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ کے اسائیمنٹ کے جو مارکس ہوتے ہیں وہ 30% اقزام میں لگتے ہیں اور 70% جو ہے آپ کے پیپر کے مارکس لگتے ہیں یعنی کہ یہ اقزام مارکس لگتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے ٹوٹرل سو مارکس ہوتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے اس کا فارمولہ بنت ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں پر 83 ہے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے غور سے 83 آپ کے اسائیمنٹ کے مارکس ہے ملٹیپلائی بائی 30 ڈیوائیڈ بائی اب اگر یہ 3 credit hearts ہے یعنی کہ اس کی دو assignment آپ نے جمع کی تھی تو پھر آپ نے یہاں پر divided by 200 کر لینا ہے ٹھیک ہے 200 assignment کے marks ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر 200 کریں گے اس کا جو آپ کے پاس answer آئے گا example کے طور پر آپ کے پاس یہ 35 اس کا answer آگیا اب آپ نے یہاں پر کرنا ہے plus plus کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ جو exam marks ہیں یعنی کہ 72 آئے ہیں 72 multiply by کرنا ہے آپ نے 72 multiply by آپ کے جو 70 marks ہوتے ہیں وہ paper کے ہوتے ہیں 70 divided by اس کے جو total marks ہوتے ہیں وہ 100 ہوتے ہیں 100 میں سے آپ 72 لیتے ہیں اب اس کا جو آپ کے پاس result ہے یعنی کہ یہاں پر آگیا آپ کے پاس example کے طور پر 36 آگیا ان دونوں کو جب آپ جمع کریں گے یہاں پر 36 ہے یہاں پر 35 ہے ان دونوں کا جب آپ اس میں آپ جمع کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا final جو result ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا config marks آئے گا ٹھیک ہے آپ نے one by one اسے check کرنا ہے اگر کسی میں مسئلہ ہے تو آپ نے جو یونیورسٹی کو بتانا ہے کہ آپ نے میرے result ٹھیک طرح سے calculate نہیں کیا یہاں پر one by one آپ نے اسی طرح result کو چیک کرنا ہے اس پر میں مکمل ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ conflated marks آپ نے کیسے formula find کرنا ہوتا ہے میں مکمل اس پر ویڈیو بنا چکا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے find کرنا ہے formula لگا کر میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں سمجھایا ہوا ہے اس کا لنگ میں نے description box میں ڈالا ہوا ہے آپ اس formula سے calculate کر سکتے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا 30% جو marks ہوتے ہیں وہ آپ کے assignment کے ہوتے ہیں اور 70% marks جو ہیں وہ آپ کے final exam کے ہوتے ہیں paper کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان دونوں کو آپ اس formula سے calculate کریں گے تو آپ کے پاس یہ والا result بنتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر یہ نیچے آپ کے پاس print result کا button ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے جیتا سٹون جیسے ہی آپ click کریں گے یہاں پر آپ کے پاس یہ PDF کا button ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کریں گے آپ کے پاس یہ جو ہے آپ کی gallery میں یعنی کہ آپ کے جو memory card ہے یا phone memory ہے اس میں save ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پر جیسے ہی click کریں گے یہاں پر آپ کے پاس یہ والا option آئے گا یہاں پر آپ نے یہ نیچے والے option پر click کرنے save پر click کرنے یہ آپ کے پاس save ہو جائے گا تو چلے میں یہاں پر click کرتا ہوں PDF جی میرے پاس save ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ جو ہے اپنے mobile کی memory میں جا کر وہاں پر document search کریں گے یا پھر آپ download کے button میں جائیں گے تو آپ کو وہاں سے مل جائے گا result آپ کا اگر نہیں ملتا تو یہاں پر یہ اوپر 3 dot پر click کریں اس کے بعد download پر click کریں تو تب بھی آپ کو یہاں سے یہ result مل جائے گا اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کے پاس اگر کچھ اس طرح سے آ جائے aw آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کی workshop fail ہے again workshop آئے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس again workshop آئے گا اب یہاں پر اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے re-appear ٹھیک ہے re-appear آتا ہے مطلب یہ کہ آپ کا جو paper ہے وہ fail ہے جی تو student یہاں پر میں نے ایک website open کی آپ لوگ کی آسانی کے لیے یہاں پر لکھا ہوئے reversal aw ka مطلب ہے کہ آپ کے جو workshop کے وہ ری apeer ہے یعنی کہ re-appear workshop aw کا مطلب re-appear w سے workshop jsem her a rwo کا مطلب یہ کہ یعنی کہ again career workshop آپ نے ایک بار workshop fail کر دی ہے آپ نے پھر دوبارہ جو اس کا مطلب یہ کہ یہ دوبارہ آپ کی workshop لی جائے گی sensors terminar exam ie کا مطلب ہے razor exam یعنی کہ آپ نے exam کو دوبارہ دینا ہے یہاں پر fire ie کا مطلب یہ ہے کہ یہ exam آپ نے دوبارہ سے دینا ہے یعنی کہ دوبارہ آپ کا exam fail گیا ہے ٹھیک ہے یہ اوپر جو ہے آر ای کا مطلب ایک بار اقزام فیل ہو گئے یہاں پر دوسرا جو ہے آپ کے پاس یہ دوبارہ سے اقزام فیل ہو گئے یعنی کہ اگین ری اپی ارس کا مطلب ہوتے ٹھیک ہے تو یہاں پر نیچے اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح سے جو ہے آپ کے یہ تمام تر جو ہے اس کا جو ہے ویب سائٹ کا لنک میں دسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گا اگر آپ اس کو مزید ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس زیادہ تر یہی تین چار جو ہے آپ کے پاس آتے ہیں جس میں آپ کے پاس ری اقزام ہوتا ہے ری ورکشاپ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ہے دوبارہ سے اقزام اور دوبارہ اپنے پیپر دینے ہوتے ہیں دوبارہ آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کرنی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو مزید کوئی سوال پوچھنا ہے تو آپ نیچے کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی کی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر چینل پہ نئے تو سبسکرائب ہی کر دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے اور اپنا خیار اکھے گا اللہ حافظ